اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک محمد کامران آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کامن ویڈ سکالرشپ کامن ویڈ سکالرشپ کے بارے میں جاننے کے لیے پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کینلی میرا چینل ملک محمد کامران سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو فرنڈز ہم بات کرتے ہیں کامن ویڈ سکالرشپ کی کامن ویڈ ایک فولی فنڈڈ سکالرشپ ہے یو یونائٹڈ کینگڈم یوکے جس کو ہم پرطانیہ بھی کہتے ہیں اور انگلینڈ بھی کہتے ہیں وہاں کے جو گورمنٹ ہے وہ اس کو سپانسر کرتی ہے لیکن اس کی سیلیکشن موسٹلی پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کرتا ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو سٹوڈنٹس ریکمینڈ کرتا ہے وہ اس کو سٹیپنڈ دیتے ہیں اور پی ای ڈی کے لیے یوکے لے کے جاتے ہیں تو فرنڈز اگر ہم کامن ویلت کی بات کریں اور اس کی اپلائی کرنے کی بات کریں تو کامن ویلت کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایٹ لیسٹ دو پروفیسر سے ایکسپٹنس لینی ہوتی ہے اگر آپ دائیں ویب سائٹ پہ تو آپ دیکھیں کچھ یونیورسٹیز کو انہوں نے کہا ہوئے کہ آپ یہاں سے ایکسپٹنس لیں لیکن اگر اوورال دیکھیں تو یوکے کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ساری میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ ایکسپٹنس لیتے ہیں دو پروفیسر آپ کو ایگری ہیں تو آپ کو اپلائی کرتے وقت ویب سائٹ پہ ان کا جو لیٹر ہے وہ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے ایکسپٹنس لیٹر اور اس کے علاوہ ان کی ایمیل ایڈی بھی دینی ہوتی ہے اور وہ پھر ایمیل پروفیسر کو کرتے ہیں اور پروفیسر اس کو انڈورس کرتا ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ایک ٹیسٹ جس کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ یا ہیڈ کہتے ہیں یہ دینا پڑتا ہے اور یہ ایک کمپیٹیٹیو پراسس ہے کیونکہ اس میں سیڈز بہت کم ہوتی ہیں مجھے انفارسنیٹلی یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جو کامن ویلت کی سیڈز ہیں وہ فائیو ٹو سکس ہیں اور اس میں سے کچھ وومن کے لیے پریزر ہیں وہ صرف وومن کا کوٹا ہوتا ہے اور باقی میرٹ میں دو سے تین بنتی ہیں تو بہت زیادہ کمپیٹیٹیو پراسس ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہائٹ میں میکسیمم سکور کرنے پڑتے ہیں جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جن کے ہائٹ میں سکور ہوتی ہیں وہ ایٹی ہوں نینٹی ہوں ڈیپنڈنگ اپون اسیئر کے ٹیسٹ کیسا آیا ہے تو جس طرح بھی سکور ہوں اس کی بیس میں جو تاب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں موسیلی ٹین سٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ان سٹوڈنٹس کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو یونیورسٹی سیلیکٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ ان کا ایڈمیشن کا پروسس چلتا ہے اور اگر ایڈس ریکوائرڈ ہو تو ان کو ایڈس دینا پڑتا ہے کیونکہ ایڈس موسیلی یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کامن ویل سکولرشپ کی جو باڈی ہے ان کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایچی سی بھی آپ سے ایڈس نہیں مانگتا لیکن آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ایڈس کی ضرورت ہوتی ہیں موسیلی 6 یا 7.5 6.5 یا 7 بینڈ ضرورت ہوتے ہیں جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں جیسے ایڈنبرہ جیسے آکس فورڈ جیسے کیمبریج وہاں پہ کینگز کالجی ایمپیریر کالجی لندن وہاں پہ تو آپ کو 7 چاہیے ہوتا ہے لیکن موسیلی یونیورسٹیز جو ہے جو تھوڑی سی لو ہیں بہرحال اچھی تو ہیں لیکن تھوڑی سی لو ہیں رینکنگ میں ایس کمپیرڈ تو ایڈنبرہ ایس کمپیرڈ تو کیمبریج اور آکس فورڈ وہاں پہ 6.5 is okay اور 6.5 چل جاتا ہے تو یوکے ویسے انگلیش کے حوالے سے بڑا سخت کنٹری ہے وہاں پہ کسی قسم کی ویو آف نہیں کرتے یہ انفارچونیٹ ہے اگر آپ یو ایسے کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو گزارا ہو جاتا ہے آپ انگلیش کا کوئی نہ کوئی جگار لگا سکتے ہیں لیکن یونیٹڈ کے انگلیم میں آپ یہ جگار نہیں لگا سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں آلاؤنس کی تو بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے جو سٹیپنڈ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ سپاؤز کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ سپاؤز کو لے کے جاتے ہیں تو 500 پونڈ پر منت آپ کو سپاؤز کا آلاؤنس ملے گا لیکن یہ جو ہے صرف 6 to 8 منتھ ہوگا یا یہ میکسیمم 1 یر کے لیے آپ کو ملے گا اس سے زیادہ عرصے کے لیے آپ کو نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بیبی ہوتا ہے تو بیبی کا آلاؤنس بھی 500 پونڈ آپ کو ملے گا لیکن یہ بھی ایک خاص پیرڈ کے لیے ملے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا تو اگر یہ آلاؤنس نہ بھی ملے اگر مل جائے تو بیسٹ ہے اگر نہ بھی ملے یہ آلاؤنس تو پھر بھی آپ اپنا ایک بچہ کم از کم اور سپاؤز کو بڑی آسانی سے کامنویل سکالرشپ کی انڈر یوکے میں رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے جو صورتحال ہے وہاں پہ کمپیٹیشن بہت سخت ہو جاتا ہے جہاں پہ سیڈز کم ہوں اور محنت زیادہ لگتی ہے دو طرح کی محنت لگتی ہے ایک محنت جس میں آپ کو ایکسپٹنس لینا ہے اور پروفیسر کو اس بات کے لیے اگری کرنا ہے کہ وہ آپ کو اپنی لیب کے جگہ دے دوسرا آپ کو ہیٹ ٹیسٹ میں میکسیمم سکور حاصل کرنے ہیں فیفٹی سیڈز نہیں ہیں ٹین سیڈز نہیں ہیں فائیو ٹو سیڈز ہیں اور اس میں وومن کا کوٹا بھی ہے تو وومن کے لیے بڑی اچھی بات ہے اگر لڑکیاں جو ہیں ہماری ینگ ایج میں جو ہیں جو انہوں نے بی ایس کیا ہے یا ایم ایس کیا ہے وہ اس اپورچونٹی سے فیدہ اٹھا سکتی ہیں اگر دیار سٹرونگ انگلیش انگلیٹیکل ریزنگ انگلیٹیکل ریزنگ انگلیٹیکل ریزنگ انگلیٹیکل ریزنگ انگلیٹیکل ریزنگ میں سٹوڈنٹس کو اس لیے زیادہ ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ کامنویل سٹوڈنٹس کی جو محنت ہے اگر کہیں اور لگیں تو آپ یو ایس سے بھی پہنچ سکتے ہیں کینیڈا بھی جا سکتے ہیں آپ نیو زی لینڈ کا سٹوڈنٹس آویل کر سکتے ہیں اب میری کیوری سٹوڈنٹس بھی اسی سے کم محنت میں آویل کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ آپ کو ریسرچ پرپوزل بھی بنانا ہوتا ہے تگڑا ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے تو یہ بڑا پروبلی تو فرنڈز اگر ہم اپلائی کی بات کریں جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس کو ہینڈل کرتا ہے لیکن یہاں پہ سٹوڈنٹس بہت بڑی میسٹیک کر دیتی ہیں اس کو اپلائی آپ نے دو جگہ پہ کرنا ہوتا ہے ایک کامنویل سکولرشپ کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے اور دن ایچی سی کو بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ سکروٹنی جو انیشیل ہے وہ ایچی سی نے کرنی ہے اور انٹرویو بھی ایچی سی نے کنڈکٹ کروانا ہے لیکن اس میں کامنویل سکولرشپ سے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایچی سی کی ویب سائٹ پہ بھی اپلائی کرنا ہے اور آپ نے کامنویل کی ویب سائٹ پہ بھی اپلائی کرنا ہے کامنویل کی جو ویب سائٹ ہے وہ تھوڑی ٹرکی ہوتی ہے اور اس میں کچھ questions پوچھے جاتے ہیں کہ آپ یہ scholarship حاصل کر کے عوام کو کیا فائدہ دینا چاہتے ہیں آپ یہ scholarship حاصل کر کے United Kingdom کو کیا فائدہ دینا چاہتے ہیں آپ اس scholarship سے واپس آکے جو آپ کا parent country ہے اس کو آپ کیسے serve کریں گے اور آپ کے کیا aims and objectives ہیں اس میں آپ کو ایک strong سی personal statement لکھنی ہوتی ہے میں یہ سجاست کرتا ہوں کہ اگر آپ economy boost up سے economy کو boost کرنے کے idea دیں for example if I am a fisheries student اگر میں کچھ ایسی feed دوں formulate کروں جو کہ fisheries میں کام ہے اور اس سے farmer کو فائدہ ہو اور پاکستان کی economy بڑھے یا کسی world کی economy بڑھے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں suppose میں ایک computer software engineer ہوں تو مجھے ایک ایسا software بنانا ہے جس سے میرے country میں innovation ہے اور میرا جو ملک ہے وہ ترقی کریں یا میں اگر economics کا student ہوں تو مجھے economics میں کچھ ایسا لے کے آنا ہے جس سے یوکے کو بھی فائدہ ہو یونیورسٹی کو بھی فائدہ ہو اور میرے country کو بھی فائدہ ہو کیونکہ commonwealth کا جو aim ہے وہ لوگ جو ملک ہے برطانیہ جو کہ برطانیہ سلطنت سے ازاد ہوئے ہیں ان کو train کرنا تھا ان کو اچھی یونیورسٹی میں جا کے ان کو training کریں اور وہ واپس آ کے ملک کی خدمت کریں for example commonwealth سے ایک student Oxford میں یہ ایڈرنبر ہو جاتا ہے تو وہ اس کی fully training ہوتی ہے جب وہ training لے کے پاکستان میں آئے گا اس کی training کا جو اس نے وہ سیکھ ہے وہ یہاں پہ implement کرے گا تو then ہمارا ملک ترکے گئے گا تو friends ask کی اس ویڈیو میں آپ نے complete detail ہاصل کی commonwealth scholarship کے بارے میں تو اس طرح کی ہر scholarship سے related مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور subscribe کریں اور اس کو دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں اور friends سے بھی share کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ چکیں اللہ حافظ